اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز بھائیوں اور بہنوں امید ہے آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسی ومن اسائف علیہ وما ربک بظل من لعبی جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے ہے اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں اللہ رب العالمین عذاب انہی لوگوں کو دیتا ہے جو گنہگار ہوتے ہیں جو گناہ نہیں کرے گے اللہ تعالی کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے گناہ نہیں کیا بس اللہ تعالی آپ پر ظلم کریں گے اور آپ کو جہانم میں ڈال دیں گے نہیں اللہ رب العالمین نے کہا وما ربک بظل من لعبید کہ آپ کا رب ظالم نہیں ہے وہ آپ پر ظلم نہیں کرے گا اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا ایسا نہیں ہے کہ فنہ نے گناہ کیا تو اس کا گناہ آپ کو ملے گا یا آپ نے گناہ کیا تو اس کا گناہ کسی اور کو ملے گا نہیں جس نے گناہ کیا ہے اس کی سزا بھی اسی کو ملے گی اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اس میں بعض مفسرین نے یہ تک کہا ہے کہ جتنا گناہ انسان نے کیا ہے اللہ تعالیٰ سزا بھی اتنی ہی دیں گے ایسا نہیں کہ آپ نے گناہ چھوٹا کی اور سزا بڑی بڑی مل رہی ہے آپ کو نہیں جو بڑے گناہ آپ نے کیے ہیں تو بڑی سزا ہے اللہ نے اس کے لئے رکھی ہے چھوٹے گناہ کیے ہیں تو چھوٹی سزا ہے لیکن یاد رکھی ہے اللہ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے ظلم کرنے والا نہیں ناظرین ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عقیدہ جیسے کہ کل میں نے بتایا تھا کہ آج بھی عقیدے کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا آئیے سب سے پہلے حدیث لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی یؤمن بیاربعین کہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چار چیزوں پر ایمان نہ رکھیں سب سے پہلی چیز یہ کہ گواہی دے اللہ کے سیوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور دوسرا یہ کہ موت پر ایمان لائے اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے اور چوہتہ تقدیر پر ایمان لائے تو تقدیر پر ایمان لائے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے جیسے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نیک عامال کی توفیق دیتا ہے جن کا نام نیک لوگوں میں ہے اور ان کو برے عامال کی توفیق ملتی ہے جن کا نام برے لوگوں میں ہے تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا ہے اس کے بعد ہم عمل کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے نہیں آپ کو نہیں لگنا چاہیے اگر ایک مومن ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اللہ کو آگے کا بھی پیچھے کا بھی لہذا اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے نا وہ اپنے علم کے مطابق لکھا ہے آپ پوری زندگی میں کیا کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو پیدا کیا نا تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میں اور آپ اپنی پوری زندگی میں ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں اسی کو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے لکھا اس کے بعد ہم کرنے پر مجبور ہے نہیں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس ابتداء سے انتہا تک کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کہا جائیں گے کیا کریں گے کون سے اعمال انجام دیں گے انہی کو اللہ رب العالمین نے لکھ رکا ہے اس کی مثال میں آپ کو دوں جو ماہر فلقیات ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ بارش کب ہوگی یا نہیں ہوگی کسی نے بتا دیا کہ آج سے دو دن بار ماہر فلقیات میں سے کسی نے بتا دیا کہ آج سے دو دن بار بارش ہونے والی اب دو دن بار جب بارش ہو جاتی ہے تو کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کے بولنے کی وجہ سے بارش ہوئی نہیں ایسا نہیں کہتے انہوں نے آثار کو دیکھ کر کے بتایا کہ بارش ہونے والی ہے لہذا بارش ہوئی ایک اور مثال ایک کلاس میں دس بچے ہیں ٹیچر نے کسی ایک بچے سے یہ کہہ دیا کہ دیکھو یہ بچہ فیل ہو سکتا ہے یہ بچہ فیل ہوگا یا اس کے کم نمبر آئیں گے اب جب اگزیم ہو جاتا ہے اس کے بعد بچے کے کم نمبر آتے ہیں تو کیا ماں باپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ٹیچر نے بولا تھا اس کی وجہ سے کم نمبر آئے نہیں ٹیچر نے پورا سال اس کو افزورگ کیا کلاس میں رہ کر کی کہ بچہ کیا عمل کر رہا ہے کیا کام کر رہا ہے اس کے بعد ٹیچر نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے یہ بچہ فیل ہو جائے اللہ رب العالمین جو ابتدا سے انتہا کا علم رکھنے والا ہے اس نے اپنے علم کو لکھ دیا یعنی آپ کیا عمل کرنے والے ہیں اللہ جانتے تھے اللہ تعالی نے لکھ لیا ہے اللہ نے کہا نا ہم نے رہنوائی کر دیئے اب چاہے آپ شکر گزار بنے یا نافرمان بنے یہ آپ کے اوپر ہے لہذا ناظرین ایسی بات نہیں ہے کہ آدمی تقدیر پر مجبور ہے بلکہ تقدیر ہم نے جو اعمال کرنے والے انہی کو اللہ رب العالمین نے لکھا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کو اور کیا چیزیں سمجھنی ہیں اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں ناظرین اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں تقدیر پر کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی